بیٹھنے کے بعد بھی اس ذکر کا جاری ہے اس ساری رہنا ہے ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ سارا دن بیٹھنے کے بعد حمت تمام ہوتی اور پھر ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں جس احد سے گزر رہے ہیں وہ عجیب احد ہے اس میں ہم سے ایک غلطی ہو گئی ہے سب سے ہوئی ہے وہ غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ایک مجبور قبیلہ تھا وہ وطن سے نکلا ایک سہرہ میں ان کو گھیر لیا گیا وہاں انہیں مار دیا یہ غلطی بحثیت قوم ہم سے ہو گئی پتہ نہیں کب ہوئی ہے لیکن ہو گئی میں اس نظریے پہ قائم افراد کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ درد اور بات ہے درد اور بات ہے خوشو اور بات ہے خوشو اور بات کرولہ پہ گریہ جو ہے وہ گریہ ہے جو بہت بڑی کامیابی ملنے کے بعد ہوتا ہے دو قسم کی گریہ ہوتے ہیں میں بات کروں گا دیر تک پڑھوں گا میں بندنگ ان کے مجلس نہیں پڑا کرتا دو طرح کی گریہ ہوتے ہیں ایک نقصان پہ ہوتا ہے ایک کامیابی پہ ہوتا ہے نقصان پہ جو گریہ ہے وہ جسم کو مزمہل کرتا ہے اس سے سر میں درد ہوتا ہے اس میں جسم میں نکاہت آتی ہے کامیابی پہ گریہ جو ہوتا ہے وہ اور طرح کا ہوتا ہے غمِ حسین میں رو کے دیکھ لو سر میں درد ہو بھی رہا ہو تو ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اور گریہ ہے یہ گریہ اور ہے نہ ہم مجبوروں کا ذکر کرنے ہیں نہ ہمارا مجبوروں سے تعلق ہے مجبور نہیں ہیں وہ بے کس نہیں ہیں وہ بے بس نہیں ہیں خانوادہِ تطہیر مجبور بے کس بے بس نہیں ہیں بس ظرف ان کا علوہی ظرف ہے پھر سن لیں ظرف ان کا علوہی ظرف ہے پھر کہہ رہا ہوں ظرف ان کا علوہی ظرف ہے آلِ محمد کے گھر کی ثقافت عربی ثقافت نہیں ہے آلِ محمد کے گھر کی ثقافت عجمی ثقافت نہیں ہے آلِ محمد کے گھر میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کے عرش پہ ہوتا ہے جو عرشِ الہی پہ ہوتا ہے وہی ان کے گھر میں ہوتا ہے سو کئی پہ ہم پہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہم اس نظریہ پہ چل پڑے چلے کسی بھی طور ذکر ہو رہا ہے اپنی اپنی معرفت کے مطابق لوگ ذکر کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہماری معرفت بلند ہے یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ معرفت بلند ہے لیکن ایک بات میں کہہ رہا ہوں جو آیت میں نے پڑھیں اس کا ترجمہ سنیں جناب ابراہیم اللہ کے خلیل اپنے بیٹے زبی اللہ سے کہہ رہے ہیں بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو زبا کرتا ہوں تو جناب اسماعیل کو چاہیے تھا وہ اپنے بابا سے کہتے کہ بابا جان بیٹے بیٹھ جو بچے بیٹھ جو بابا جان وہ کیجئے جو اپنے خواب میں دیکھا ہے تو جناب اسماعیل نے کیا کہا علنکہ جناب ابراہیم پوچھ رہے تھے فنزر مازہ ترہ وہ کہہ رہے ہیں انی ارہا فلمانام اس نقطے کو آپ لے سمجھنا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں فنزر مازہ ترہ میں نے خواب میں دیکھا ہے آپ کیا دیکھتے ہیں ترہ کا مانہ ہے تم کیا دیکھتے ہو فنزر مازہ ترہ بتائیے آپ کیا دیکھتے ہیں تو جناب اسماعیل نے کہا یا عبتی اے بابا جان افل آپ کیجئے ما تو عمر جس کا آپ کو حکم ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ جناب ابراہیم وہ ہیں جنہیں خواب میں بھی حکم ہوتے ہیں آپ نے غور نہیں فرمایا جنہیں خواب میں بھی حکم ہوتے ہیں اور پھر اقبال نے اس کا نقشہ کہنچا اور انہوں نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی فکرہ میں آپ کی بستی میں آگے ہوں تو میں کہہ وہ جاؤں گا جتنے بندے مجھے میسر ہو وہ آپ کو اگلے سال تک یاد رہے گا یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ جو اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی بس ذہن میں رکھنا بری شرکار سے لے کے عبداللہ شاہ غازی تک جتنے بھی درویش برے سغیر میں بیٹھے ہیں وہ مکتب کے کمال کی وجہ سے نہیں فرزندی کے آداب کی وجہ سے بیٹھے ہیں بری شرکار سے مکتب کی بری شرکار سے بیٹھے ہیں